میں لیفٹین کرلہ لاکھن سنگھ ریٹائٹ جو کل جو پلواما میں جو سی آر پی اپ جبانوں کی بس کے اوپر حملہ ہوا اور اس میں ہماری جو جبان صحیح ہوئے ہیں ان جبانوں کے پرتی اپنی شوک سمجھے دنہ بیعت کرتا ہوں اپنی شردہ سمن ارپت کرتا ہوں اور پورے دیش کے ناغرکوں سے سماج کے ناغرکوں سے یہ میں اپیکشہ کرتا ہوں کہ یہ جو جوش ہے اپنا جو آپ نے دکھایا ہے یہ نیرنتر بنا رہنا چاہیے یہ سچی جو سردھانجلی انکرپرتی ہوگی کہ ہم جہاں بھی ہیں جو بھی ہمیں دائت ملائے اس دائت کو پورا نبائے اور یہ جوش تھنڈا نہیں ہونا چاہیے کہ آج نہیں کہ آج یہ جوان شہید ہوگی جنرلی دکھانستہ یہ دکھائی دیتا ہے کہ جب کوئی جوان شہید ہوتا ہے جو شہید کی جب ڈیڑ بوڈی جب آتی ہے تو ہم بڑے جوش میں ہوتے لیکن اس کے بعد میں ہمارا جوش تھنڈا پڑ جاتا ہے تو یہ ہمیں نیرنترتہ دکھانی ہے جو بھی ساماجک کام ہے جو بھی یہ جوش ہے یہ نیرنتر بنا رہنا چاہیے جس سے کہ ہمارے جو دشمنوں کو بھی سندیج جائے کہ اب یہ ہندوستان جاگ چکا ہے اور ایسی عرکتیں بار بار برداست نہیں کی جائیں ہر ایک چیز کی کوئی شیما ہوتی ہے اب شیما کا یہ بات ٹوٹ گیا ہے اور آگے کوئی بھی اس طرح کی جو بھی گھٹنا ہوگی اس کا انجام بہت برا بہتنا پڑ گئے میرا نام راحول سنگھ ہے میں بانگوری سے ہوں اور یہ جو گھٹنا گھٹت ہوئی ہے کافی درباگ کے پونڈ رہی ہے اور بہت دکھ ہوتا ہے ایسی گھٹناوں کو دیکھنے کے بعد اور اس وقت میں سینہ کے جوانوں سے اور اس دیش کے جتے بھی جوان ہیں ان سب سے ایک ہی چیز کہنا چاہوں گا ایسے وقت میں اس دیش کو ہم سب کی اچھی سوچ کی ضرورت ہے کب تک ہم یہ برداشت کریں گے اور جتے بھی ویر جوان سہید ہوئے ان سب کو میرا کھوٹی کھوٹی نمن اور آگے کے لیے میں کچھ لائن گانا چاہوں گا جو میں نے پڑی ہوئی ہیں اس دیش کے آرمی کے لیے اس دیش کے سبھی اچھی سوچ اور اچھے سنسکاری بکتاؤں کے لیے میں کچھ کہنا چاہوں گا کوئی پتھر کی مورت ہے کسی پتھر میں مورت ہے کوئی پتھر کی مورت ہے کسی پتھر میں مورت ہے لو ہم نے دیکھ لی دنیا یہ جو اتنی خوبصورت ہے زمانہ اپنی سمجھے پر زمانہ اپنی سمجھے پر مجھے میری خبر یہ ہے تجھے میری ضرورت ہے مجھے تیری ضرورت ہے اسی کے ساتھ بہت بہت دھنیواد اور ایک جو ٹھوکے سب کو اس برے وقت کے ساتھ لڑنا ہوگا اور آگے کبھی ایسی کوئی گھٹنا نہ ہو اس کے لئے ہمیں ایک بہت اچھا سندیش پاکستان کو دینا ہوگا جائے ہند